پاکستان کے معاشرے کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ کوپریٹ سیکٹر کا قیمتی ڈیٹا جن یلو پیجز کے اندر ہوتا ہے انہیں پکوڑوں اور سموسوں کی پیکجنگ میں استعمال کیا جاتا ہے کیا یہ تعلیم کے ساتھ کھلا مزاق نہیں؟ کیا یہ تعلیم کی صحیح قدر و قیمت ہے؟ اسلام علیکم میں ہوں جنید اختر خان آج میں بات کروں گا بہت ہی امپورٹنٹ عنوان کے اوپر اور وہ ہے یلو پیجز یلو پیجز کا پاکستان کے اندر کس بے درہیخ طریقے سے استعمال کیا جاتا اور لوگوں کو اس چیز کی امپورٹنس ہی نہیں پتا پاکستان وہ ملک کے جہاں پہ سب سے زیادہ ڈگری ہولڈرز پی ایش ڈی ماسٹرز گریجویٹز رہتے ہیں بہت پڑے لکھے لوگ جو نعرے لگاتے ہیں پڑھائی کا لکھائی کا اور بہت سارے ایونٹس کرتے ہیں ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ایڈیوکیشن کے نام کے اوپر لیکن ہمارے لوگوں کو ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ یہ میں آپ کے سامنے پیپر یہ اصل میں یلو پیج ہوتا ہے خیر یہ ڈیفرنٹ کلرز میں بھی ہوتا ہے لیکن یلو پیج کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنیز کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس میں اس کمپنی کا آفیس سوٹ کہاں پر ہے وہ کسی بیلڈنگ میں بینگلو میں بنا ہوا ہے اس کا فون نمبر ایمیل ایڈریس کمپلیٹ کانٹیکٹ ریزیڈنشل یا سوٹ نمبر کے ساتھ جس کا ایڈریس ہوتا ہے تو وہ ساری ڈیٹیلز اس پیپر پہ ہوتی ہیں صحیح یہ آپ کے وہ پکوڑے والا سموسے والا اس میں دال کے لپیڑ کے یا پھر رتندور کی روٹی اور شیرمال اور تافتان وغیرہ اس میں دال کے لپیڑ کے آپ کو یہ دے دیتے ہیں حضرات تو ان کے پاس ساری بکس ہوتی ہیں ٹیلی فون ڈائریکٹری کا بھی استغفراللہ یہی استعمال انہی چیزوں پر استعمال ہو رہتا ہے پھر وہ چیوڑے والے چھولے والے وہ بھی اسی پیپر کے اوپر جو ہے وہ ہمیں پروس پروس کے چیزیں کھانے پینے کی دے رہے ہوتے ہیں کیا تعلیم کا یہ میار ہوتا ہے کسی معذب قوم کے اندر مجھے آپ بتا دیجئے کیا امریکہ میں لنڈن میں ویسٹن یورپ میں آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ صرف ہمارے ہی غیر معذب معاشروں میں دیکھنے کو ملتی ہیں میرے حال سے ہندوستان اور بنگلہ دیش ساؤتیشن کنٹریز کا بھی یہی حال ہے میں گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ چیزیں جو ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم تعلیم کے ساتھ کتنا انصاف کرتے ہیں اور کتنے ہمارے دعوے کھوکلے ہوتے ہیں کہ جو پریکٹیکل ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے ڈسپلے ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں یار بولنے کو تو میں بھی بول دوں کل برج خلیفہ بنانے والا ہوں لالو کھت پہ تو کیا اتنا آسان ہے میں بنا پاؤں گا نہیں بنانے کو تو بہت کچھ ہے anything is possible in the world لیکن یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان خود کر سکتا ہے تو وہ بات کی جائے لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ education education میڈیا پہ ہر platform پہ education نہیں ہے education نہیں ہے education کی کمی ہے فلانا ہے تعلیم کی تو عزت ہے نہیں تعلیم کی جو accessories ہیں یہ accessories ہی ہیں نا books میں آپ کو اپنا ایک university کا واقعہ سناتا ہوں ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی ہماری class پہل ہو تھی وہ تین چار لڑکوں کے ساتھ صحیح اور business mathematics کی book اس کی قدموں پہ رکھی ہوئی تھی قدموں پہ رکھی ہوئی تھی کوئی میرا خانہ سے I think میرا سے چاہاں وہاں سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کوئی میں آنکھوں والا تو نہیں تھا نا وہاں پہ اور لوگوں کو بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا صحیح اور وہ سب شاید دیکھ رہے ہوں لیکن میری اس پہ نگاہ پڑی اور مجھ سے رہا نہیں گیا مجھ سے تعلیم کی یہ بہزتی برداشت نہیں ہو سکتی میں گیا میں نے والا یار at least آپ تعلیم کی اس طرح تو قدر کرو کہ اس کی جو جگہ ہے اس کو وہاں ہونا چاہیے تو ہماری قوم کو بہت نچلے درجے سے grassroot level سے جو ہے نا وہ educate کرنا پڑے گا ان حوالے سے کہ کتابوں کی عزت کیسے کرنی ہے ان پیپرز کی عزت کیسے کرنی ہے یہ معمولی پیپرز نہیں ہوتی ہیں یہ company کا data ہوتا ہے مطلب کوئی آپ کے ہاں سے کوئی raw agent یا کوئی بھی کسی بھی ملک کا خفیہ agent آتا ہے اور وہ آپ کے سارا data وہ تو اس کو خیر مسئلہ نہیں وہ وہاں انٹرنیٹ سے بھی لے سکتا ہے لیکن کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بہت important چیز ہوتی ہے اور جو ہے وہ ہمارے ہاں کسی بھی چیز کی کوئی قدر نہیں ہے ہمارے ہاں بس یہ ہے کہ ایک بہت مہنگا والا smartphone ہو branded ہو اور جو ہے وہ چند پیسے ہو AC والی modifying automatic گاڑی ہو یہ وہ چل میرے بھائی میرا اپنا بنگلا میری میری کوٹھی میرا محل تو یہ چیزیں ہیں تو کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں بڑے بڑے MBA ڈاکٹر انجینئر پی ایس ڈ ہولڈرز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے لیکن کبھی ان چیزوں کے اوپر نہ بات کرتے نہ کبھی ان چیزوں کے اوپر توجہ دیتے وہ بولتے ہیں بس یار بھائی پڑھ لیا بہت دماغ خراب ہو رہا یار اب زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کرو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی تعلیم کا صرف نعرہ نہیں ہونا چاہیے تعلیم کی قدر ہمیں نظر بھی آنی چاہیے ہمارے اس ایڈوکیشنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور رائٹ ہینڈ سائٹ پہ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو بروقت مل سکیں